پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کا کیس قاسم سوری، اسد عمر، فیصل جاوید، علی ایوان، راجہ خورم نواز کی بوری زمانتیں منظور اسد عمر، فیصل جاوید، علی ایوان اور راجہ خورم کو پانچ پانچ ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے اسے حوال سے تفصیلہ جانیں گے آمیر صیح دباس سے جی بتائیے گا جی اسلام آباد کی سیشن کوٹ میں پیش ہوئے قاسم سوری، اسد عمر، فیصل جاوید، علی ایوان اور راجہ خورم نواز اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کے جو مقدمات ترچ کیے گئے ہیں ان کے خلاف اس کیس میں انہوں نے عبوری زمانت کی استدعا کی عدالت سے جسے عدالت نے منظور کر لیا اور پولیس کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں اسلام آباد کے سیشن جد کامران بشارت مفتی نے حکمات جاری کیے ہیں اور پانچ پانچ ہزار روپے کے زمانتی مچلکوں کے عوض ان تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کے زمانتیں منظور کر لی ہیں اور ساتھ میں پولیس کو نوٹس جاری کر کے تیرہ جون تک جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے پولیس کو ملزمان کی اس گرفتاری سے بھی روک دیا ہے اور اس موقع پر جو پی ٹی آئی کے کارکودان تھے وہ بھی یہاں پر کچہری پہنچے اور اس موقع پر جو ڈاکٹر بابر آوان ہے جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے صدا کی کہ یہ بے بنیاد مقدمات ہیں لہٰذا اس میں زمانت منظور کی جائے جسے عدالت نے عبوری زمانتیں منظور کر لی ہیں اور تیرہ جون تک پولیس کو گرفتاری سے روک دیا ہے ان تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کی اور ساتھ میں پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے تیرہ جون تک اور اس کے علاوہ جو پانچ پانچ ہزار روپے کے زمانتے میں چلکے ہیں وہ بھی جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد کے ڈرسٹک انسیشن جیس کامران بشارت مفتی نے بہت شکریہ عامر سے دباسی آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کو بتاتے جلیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کا کیس ہے قاسم سوری، اسد عمر، فیصل جاوید، علی آوان، راجہ خورم نواز کی بوری زمانتے منظور کر لی گئی ہیں اسد عمر، فیصل جاوید، علی آوان اور راجہ خورم کو پانچ پانچ ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے عدالت نے پولس کو ملزمان کی گرفتاری سے روک دیا ہے اسد عمر، فیصل جاوید، علی آوان اور راجہ خورم کو پانچ پانچ ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے